السلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل کیسے آپ سب امیدہ آپ سب خیریت ساؤں گے تو آج میں آپ لوگوں کے لئے بہت ہی مزے کی اور بہت ہی زبردستی ریسپی لے کے حاضر ہو گئی ہوں آج ہم بنا رہے ہیں اپنے کچن میں کورین سٹیکی چیکن ونگز جس کو آپ مہمانوں کے لئے بنا سکتے ہیں یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتے ہیں کرنچی ہوتے ہیں اور جوسی ہوتے ہیں بہت ہی مزے کے ہوتے ہیں آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے کہ آپ کو بہت ہی اچھی لگے گی تو آئیے ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک بول کے اندر میں چیکن ونگز کو ڈالوں گی 2 ٹیبل سپون لیمن چوز 1 ٹی سپون لسن پاوڈر اور اگر آپ کے پاس پیسٹ ہو تو آپ اس کو بھی ڈال سکتے ہیں 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون لال مرچ کا پاوڈر اب ان سب کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں اور اس کو مرینیٹ کر کے رکھ دیں تقریباً 1 گھنٹے کے لیے اب کسی برطن میں آدھا کپ کون فلور لیں اور جو ہم نے ونگز کو مرینیٹ کر کے رکھا تھا اب ایک ایک ونگز کو پکریں گے اور اس کا کوڈ کریں گے کون فلور کا اس طرح سے آپ نے اس کا اچھے طریقے سے کوڈ کر لینا ہے تو یہاں بھی یہ ہو گیا ہے اور اسی طرح سے ہمیں سارے کر لوں گی سب کو میں نے یہاں پہ اچھے طریقے سے کوڈ کر لیا ہے کون فلور کا اب ایک رائی لیں اس کے اندر کوکنگ آئل ڈالیں اب ایک ایک ونگز ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے فرائی کر لیں فلیم آپ نے بہت زیادہ ہائی نہیں رکھنا میڈیوم ٹو لو رکھنا ہے جب آپ اس کے اندر ونگز ڈالیں تو آپ نے فلیم کو لو کر دینا ہے تاکہ جو ونگز ہیں وہ اچھے طریقے سے گل جائیں کچھے نہ رہیں آپ نے ونگز کو ڈالتے ہی فورا نہیں ہلانا جب اس کو دو سے تین منٹ ہو جائیں تو آپ نے اس کی سائیڈ چینج کرنی ہے اور فلیم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا لو ہے آپ کو اس کے ببل سے ہی اندازہ ہو رہا ہوگا تو یہاں بھی یہ ہو چکے ہیں اب ہم ان کو نکال لیں گے دیکھئے کتنے مزے کے اور کرسپی سے لگ رہے ہیں بہت ہی مزے کا اس کے اوپر کرنچ آیا ہے تو اب ہم اس کو نکال لیں گے اور اسی طرح سے باقی سارے بھی کر لیں گے اب ونگز کو سٹیکی بنانے کے لیے ایک پین لیں گے اس کے اندر ون ٹی سپون کوکنگ آئل ڈالیں گے ون ٹی سپون چوب ہوا لسن اب اس کو آئل کے اندر ایک منٹ کے لیے فرائی کریں گے جیسے ہی ہلکا سا لسن براؤن ہوگا تو میں اس کے اندر آدھا کپ کیچپ ڈال دوں گی ون ٹیبر سپون چیلی سوس ون ٹیبر سپون سویا سوس اب اس کے اندر میں باربیکیو سوس ڈال دوں گی تقریباً ایک سے دو ٹیبل سپون ہاف ٹی سپون اور اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں ایک چھٹکی نمک ایک چھٹکی لال مرچ کا پاودر اب ان سب کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں اور ایک منٹ کے لیے فرائی کریں اب فرائی کی ہوئے ونگز اس کے اندر ڈال دیں اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں اور فلم انہیں یہاں پہ ابھی تک آف نہیں کیا تب تک آپ نے فلم آف نہیں کرنا جب تک یہ اچھے طریقے سے اس کے اوپر لگنا جائے سارا تو یہ دیکھیں یہ اچھے طریقے سے اس کے اوپر لگ چکا ہے سارا سٹیکی ہو چکے ہیں یہ تھوڑے سے اس کے اوپر اب میں تیل ڈال دوں گی یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور بہت ہی زیادہ یونیک ریسپی آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا تو یہ تیار ہیں اب ہم ان کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں تو تیار ہیں ہمارے بہت ہی مزے کے کوریان سٹیکی ونگز یہ لوگوں کے لئے رمضان سپیشل میں بہت ہی مزے دار ایک کباب کی ریسپی لے کیا ہی ہوں یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں تو چلیئے آئیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پہ دو آلو لیا جن کو میں نے بوائل کا لیا اب ان کو اچھے طریقے سے میش کر لوں گی تو یہاں پہ آلو اچھے طریقے سے میش ہو گئے ہیں اب ون ٹی سپون اس کے اندر نمک جائے گا اور نمک آپ اپنے ٹیس کے مطابق بھی ڈال سکتے ہیں ون ٹی سپون کٹی و لال مرچ ون ٹی سپون زیرا پاودر ہاف ٹی سپون سابس زیرا اب تین سے چار سبس مرچے جائیں گے اس کے اندر چوب ہوئی فائف ٹیبل سپون اس کے اندر سبس تازہ دھنیا جائے گا اب اس کے اندر دو سمال سائز کے بری کٹے ہوئے پیاس جائیں گے ان سب کو اب اچھے طریقے سے مکس کر لیں تو یہاں بھی اچھے طریقے سے مکس ہو گیا ہے میں نے یہاں پہ دو انڈے لیا جن کو میں نے بوائل کر لیا اور ان کو اس طرح سے پیسز میں کٹ لیا اب کباب بنانے کے لئے میں اپنے ہاتھوں پہ اوئل لگاؤں گے اور اس طرح سے آلو کا مٹیریل پکروں گی اور اس کو ہاتھ میں پریس کروں گے درمیان سے اب اوبلا ہوا انڈا اس کے اندر رکھ دوں گی اب تھوڑا سا مٹیریل اور پکروں گی آلو کا اور اس کو اس طرح سے بند کر دوں گی اچھے طریقے سے ہم اس کا کباب بنا لیں گے جو کھولے نا تو یہاں پہ سارے کباب بن گئے ہیں اب کباب کو فرائی کرنے کے لئے ایک انڈا لوں گے اس کو دور لوں گی ایک چھٹکی نمک اور ایک چھٹکی کٹو ہی لال مش ڈال گی اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی اب ایک پین لیں اس کے اندر ٹو ٹو ٹری ٹیبل سپونڈ آئل ڈالیں اور جو ابھی ہم نے کباب ریٹی کیے ہیں اس کو انڈے کے اندر ڈپ کر کے اس طرح سے فرائی کر لیں اور اسی طرح سے اب میں سارے ڈالتی جاؤں گی دو سے تین منٹ کے بعد ان کی سائیڈ چینج کروں گی اب اس کی سائیڈ چینج کر کر کے اس کو بناتے جائیں گے تو یہاں بھی یہ ہو گئے ہیں اب ہم ان کو نکال لیں گے بہت ہی مزے کہ یہ کباب بنتے ہیں آپ اس کو افتاری میں ضرور ٹری کیجئے گا تو تیار ہے ہمارے بہت ہی مزے کہ ایک کباب اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اسے شیئر کریں اور اگر آپ یہ ریسپی ٹریک کر کے اس کے پیچر میں اسے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو انسٹرگرام پہ آپ کر سکتے ہیں یہ رہا میرا انسٹرگرام اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں اور ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسلال بٹن کے دوبارے کے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کسی بھی قسم کا کوئی بھی کوسٹن ہوتا آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ